آپ مسجد میں زہر کی نماز پڑھنے کیلئے گئے وقت تھا آپ نے سنتیں ادا کر لی اور کبھی ایسا ہوا کہ آپ جیسے ہی مسجد میں پہنچے تو جماعت جو ہے وہ تیار ہو گئی اور آپ نے اپنی سنتوں کو چھوڑ دیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں خیریت سے ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے آج کی ویڈیو اس مسئلے سے مطالق ہے کہ اگر آپ زہر کے چار فرض سنتوں سے پہلے پڑھ لیتے ہیں اور چار سنتیں جو زہر کے فراج سے پہلے پڑھی جاتی ہیں انہیں بعد میں پڑھتے ہیں تو اس کی ترتیب کیا ہوگی انشاءاللہ اس سوال کا جواب ہم تسلی سے جانیں گے ہمیشہ کی طرح آپ سے ملتمس ہوں اگر آپ اس چینل پہ نئے آئے ہیں دین آن لائن پہ تو برائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے نیکی کے سلسلے کو سواب کی نیت سے اپنے دوستوں سے اپنے عزیزوں سے ضرور شیئر کیجئے گا اللہ تعالی ہم سب کا حامیوں ناصر دیکھیں عموماً عام طور پر آپ مسجد میں زہر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے آگے وقت تھا آپ نے سنتیں ادا کر لیں اور کبھی ایسا ہوا کہ آپ جیسے ہی مسجد میں پہنچے تو جماعت جو ہے وہ تیار ہو گئی اور آپ نے اپنی سنتوں کو چھوڑ دیا اور آپ امام کے ساتھ جو ہے جماعت میں شامل ہو گئے جیسے ہی آپ نے نماز فرض امام کے ساتھ ادا کی تو نماز کی ادائیگی کے بعد اب یہ چار سنتوں کی ترتیب کیا ہوگی اکثر لوگوں کو یہ کنفیوجن ہوتی ہے کہ یہ چار سنتیں فرضوں کی ادائیگی کے بعد پہلے پڑھیں گے یا پہلے دو پڑھیں گے تو جناب اس میں بات راجِ کول جس پر اکثر فتوے موجود ہیں اور فقہ نے جس پر فیصلے کی ہیں وہ قول یہ ہے کہ ایسی حالت میں جب آپ نے امام کے پیچھے نماز پڑھ لیا آپ نے انفرادی یعنی اکیلے طور پر زہر کی نماز پڑھی لیکن چار سنتیں ادا نہیں کی بلکہ فرضوں سے آپ نے نماز کو سٹارٹ کیا اور فرض آپ پڑھ چکے اب یہ جو چھے سنتیں باقی بعد میں ہیں ان کی بہترین ترتیب یہ ہے کہ پہلے آپ دو پڑھیں گے پھر آپ اس کے بعد چار پڑھیں گے وہ چار سنتیں جو آپ نے پہلے چھوڑ دی تھی دو سنتیں پڑھنے کے بعد انہیں آپ ادا کریں لیکن ایک بات یاد رکھے گا اگر کسی شخص نے پہلے چار سنتیں ادا کر لیں پھر اس کے بعد اس نے دو سنتیں ادا کر لیں تو تب بھی دونوں صورتوں میں ایسا ہی حکم ہے اور یہی حکم جمعہ کے وقت بھی ہے اگر کوئی شخص جمعہ کی نماز کی ادایگی سے پہلے جو چار سنتیں موقعہ ہیں انہیں پڑھ نہیں سکا اور اسے اتنا وقت نہیں ملا اور اس نے آ کر خطبہ سنا اور نماز ادا کی تو اس کے بعد اس کی بھی وہی ترتیب ہے کہ پہلے وہ بعد کی چار سنتوں کو پڑھے گا جو امام کے بعد چار سنتیں پڑھی جاتی ہیں پھر دو پڑھی جاتی ہیں تو پہلے وہ چار تو وہ اسی طرح سے اس ترتیب کو فالو کر سکتا ہے پہلے چار سنتیں پڑھے جو بعد کی چار ہیں پھر اس کے بعد دو پڑھے پھر ان دو کے بعد پھر چار پڑھے اگر وہ اس طرح سے پڑھتا ہے کہ پہلے چار پھر چار پھر دو تو تب بھی درست ہے دونوں صورتوں میں درست ہے لیکن یہ جو پہلا قول ہے یہ زیادہ راجے اور صحیح ہے اسی پر عمل کیا جائے جزاکم اللہ خیرہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں و السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ